ہم ڈیل والے نہیں ہیں نہ ڈیل میں نہ مانگتے ہیں نہ ڈیل مانگتے ہیں وہ جب 2019 میں آرمی ایکٹ کی ایمینڈمنٹ کی بات آئی تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقع دیا قومی اسمبلی میں دیگر جماعتوں نے نہیں دیا تو ہمیں یہ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اجتناب کریں یہ جو اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں بنا تھا اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں ہمارے جو مقاصد ہیں ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اجتناب کریں اس قسم کی گفتگو میڈیا پر نہ کی جائے اگر کوئی مسئلہ ہے تو پی ڈی ایم کی جو پارلیوانی قوت ہے اس کو سامنے رکھ لیں پی ڈی ایم کی سربراہوں کا اجلاس بلالیں اور پھر فیصلہ وہاں بیٹھ کے کر لیں یہی میری گزارشات تھی اچھا ہم آج رضا اللہ عنہ سبسی ہے اس کے آردک بات کی آپ نے پی ڈی ایم سے بات کی آپ کیا سمجھ گئے ہیں پی پس پارٹی کے سی سی کا اجلاس بلالہ وہاں بہت بھی ہو گیا مولانا صاحب نے اپنا چھے کو رہا تھا اس لیے کہ پی پس پارٹی کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد اب جب تک آپ کی سی سی کا اجلاس ہی ہو گا تو پی ڈی ایم کے مولانا صاحب رحمان صاحب رحمہ اجلاس بلائیں گے نہیں جو ہمارا سی سی کے اجلاس ملتوی کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت سینٹ کا اجلاس کل بلالیا اور قومی اسیمیڈی کا اجلاس بھی کل پانچ تاریخ کو ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے ممبران جو سی سی کے ممبران ہیں وہ پارلیمان کے ممبر بھی ہیں اور یہ جان بوجھ کے اور میں سمجھتا ہوں کہ جان کے حکومتی بینچز نے یہ کوشش کی کہ اجلاس بلالیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کے لوگ شریک نہ ہو سکیں کیونکہ ان کی سی سی کی میٹنگ لیکن ہم نے قومی مفاعت کی خاطر پارلیمان کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کی خاطر کہ ہمارے لوگ اس میں شریک ہوں تو چیپن بلاول نے اس کو ملتوی کیا ہے منصوخ نہیں کیا یہ آپ ذہن میں رکھیں ہم نے ہماری قیادت نے اس کو ملتوی کیا ہے منصوخ نہیں کیا انشاءاللہ چیئے میں نئی زیڑ دیں گے اور سی سی کی اجلاس بلائے جائے گا جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو عجدار بنے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اس اتحاد کو قائم رہنے کے لیے اپنے کردار ادا کریں کوئی پوزٹیو کردار ادا کریں نیگٹیویٹری ضرف جائیں گے تو پی ڈی ایم کے شرازہ بکھر جائے گا اور پیپلز پارٹی کبھی بھی انسٹرومنٹل نہیں ہوگی پی ڈی ایم کے شرازہ بکھارنے میں شاہ صاحب دائیت سال تقریبا تین سال حکومت کی اور آپوزیشن کی آپ جانوں کے بلکتر جب سے حکومت بنید آپوزیشن کی ساتھ ساتھ ہے یہی لارے لگائے جا رہے ہیں بدائے نہیں جا رہے ہیں نہ حکومت کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی ایسا اکرام کیا جس کی وجہ سے وہ عام بندے کیلئے فائدہ دلا سکتی نہ حکومت آج تک کر سکتی ہے دوسری جانے آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنائی پی ڈی ایم کے سربراہ پر تو یہ سلسلہ کیسے بڑھ سکتا ہے یا پانچ سال جو حکومت کے ہیں وہ پورے کرنے میں اپوزیشن کی اپنی سیاست کرے گی اور حکومت بھی اپنی حکومت کرے گی لیکن عام بندے کیلئے کچھ نہیں ہوتا تھا کیا کہیں دیکھیں عام بندے کیلئے کرنے کی ذمہ داری بنیادی حکومت پہ ہوتی ہے ڈیلیور اس کو کرنا ہوتا ہے وسائل اس کو فرام کرنے ہوتے ہیں حکومت کی جو کارکردگی ہے اور جو ناکامی ہے اس کو اجاگر کرنا اپوزیشن کا کام ہے وہ رول اپوزیشن ادا کرتی رہی ہے اور آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں اور ہم نے جو فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا لانگ مارچ تھی ایک کے بعد ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نو کانسپیڈنس لائیں گے اور آخری ہمارا آپشن اسٹیفوں کو تھا پیپرز پارٹی اسٹیفوں سے بھاگی نہیں لیکن وہ لاسٹ آپشن ہے ہمارا کام ہے حکومت کی ناکامیوں کو اس کو پروجیکٹ کرنا اس کو اجاگر کرنا اور عوام سے یگجیتی کرنا اور لانگ مارچ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جہاں پہ اس ملک کے عوام الناس نے پی ڈی ایم کی کال پہ ہمارے لانگ مارچ پہ شریک ہونا تھا اور جس سے ہم نے اس گورنمنٹ کو اس حکومت کو پی ٹی ای کی گورنمنٹ کو اس کو پیک اپ کرنا تھا اس کو گھر بیجوانا تھا یہ ہمارا موقع تھا اس کے لئے ہم دازنا ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نو کنفیننس موو کرتے ہیں پنجاب میں کرتے ہیں ادھر وفاق میں کرتے ہیں یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے اس پہ ہم آج بھی کاربان ہیں شاہ صاحب یہ فرمائے کہ بانا تو آپ کو کام کرنا پڑے گا کچھ بوٹ تھوڑے بوٹ جو فرق ہے پنجاب میں وہ تو کچھ کرنے پڑے گے آپ بار بار کہتے ہیں پنجاب یہاں کو آپ کے بطول آپ کو ساتھ بوٹ بھی زیادہ ملے ابھی بھی وہ باپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ نوروالے تھے کم تک تو آج حساب میں تو کیا حقی ہوگا یہاں کو آپ کو ایک سریعت حاصل ہے یہاں کیوں کیا حساب تحریک ہے چیئرمنٹ سینٹ کے خداف عدد میں تمہارے ہم حکومت نہیں جاتی ہم حکومت کو پیک اپ کرانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل اسیمیلی میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آئیں نو کنفیڈنس موو کریں تو حکومت کا چیئرمنٹ چلا بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ معاملہ بھی ہم اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمارا کیس جو ہے عدلیہ کے پاس ہے اور انشاءاللہ عدلیہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو پیک اپ کرایا جائے اور وہ صرف نیشنل اسیمیلی میں نو کنفیڈنس سے پیک اپ ہو سکتی ہے انٹرکورٹ اپیل ہم کر رہے ہیں انٹرکورٹ اپیل کل جا رہے ہیں مباری صاحب اگر پاک گورتر صاحب کے درجہ بلند کرے ان کی جانبیوں نے یہ بڑی قربانی ہیں اور اسی جو دجاز میں انہوں نے اپنے کیان کا نظرانہ پیش کیا آپ کی جو پائٹی کے اسٹم مجھدہ لیڈر ہیں جلداری صاحب وہ اسٹرنشمنٹ سے کہا رہے ہیں کہ لابل پڑت ہوئے کی بیٹا ہے آپ کا یہ پانچ ایک سوال بن گئے ہیں پہلی بات بزارت ہو کہ یہ جو آپ نے کہا رانہ اسٹرنشمنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب نے یہ قطن غلط بات ہے یہ مسکل سپشن ہے یہ کریئیٹڈ کے ہی بات ہے زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے باقی راہ ہم آج بھی رانہ صاحب کہتے ہیں جی پیش کریں رانہ صاحب بہت ساری باتیں کرے گے بات وہ جو میری قیادت کرے میری پارٹی کا کوئی عددال کرے میری پارٹی کا کوئی رہنوا کرے تو پھر بات ہے ہم بھی ان کے خلاف بہت ساری باتیں کرے لیکن ہم اجتناب کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے یہ خاموشیہ کیوں رہی وہ بہت ساری بات ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس پی ڈی ایم کی بنیاد پیپلز پارٹی دی رکھی ہم اس کا شرازہ بکار دے راہ باملہ کہ آپ نے اس حکومت سے حکومت سے قدل ہمارا کوئی تعاون نہیں ہے ہم نے نیشنل سیمنی میں ووٹیل لی گلانی صاحب وہاں جیتے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی سٹنٹھ ہماری نیشنل سیمنی میں اگر پی ڈی ایم کی دیگر جباتیں حقیقی معنوہ چاہتی ہیں کہ سمران خان سے اور پی ٹی ای سے نجات پلے تو آئے ہم نو کل فیننس موو کرتے ہیں اور اس کو پیک اپ کر آکے گھر بھیجتے ہیں سمران خان سے پی ڈی ایم کی دیگر سے بات کیلئے جیئے پارٹی اور آمان نیشنل پارٹی کو شکرات بلوتس جاری ہو رہے ہیں کسی مجورت نہیں ہو رہا ہے تو جس پہ کیا گینے اگر پی ڈی ایم کے ساتھ آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوتے تو ہم کیا جوادوں کا کوئی اطلاع کرائیں گے اس میں کوئی اطلاع کریں گے دیکھیں اس کے لئے